بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیر سٹوڈنٹس یہ ٹینتھ کمیسٹری چپٹر نمبر ٹینتھ اور اس کا یہ ٹاپک ہے لیویس کا ایسٹڈ اور بیسس کا نظر اس سے پہلے کہ ہم نے ایسٹڈ اور بیسس کے کونسٹس پڑے ہیں آرہینیس کا ایسٹڈ بیس کا نظریہ پڑا ہے لوری گراسٹڈ ایسٹڈ بیس کونسٹ پڑا ہے جو آرہینیس کا ایسٹڈ بیس کونسٹ تھا اس کے اندر ہم نے پڑا ہے ہر وہ شئے جو ایکو سلوشن میں ہیڈروجن آئی تھے اسے ایسٹڈ کہتے ہیں ہر وہ شئے جو ایکو سلوشن کے اندر ہیڈر اکسائیڈ آئی تھے اسے بیس کہتے ہیں دوسرا نظریہ ہم نے پڑا ہے لوری گراسٹڈ کا نظریہ اس کی بنیاد جو ہے وہ پروٹان ہے ایسٹڈ اور بیسس کی تاریخ پروٹان کی بنیاد پہ ہے لیویس یہ دوسرا نظریہ کے مطابق ہر وہ شئے جس میں پروٹان دینے کی صلاحیت تو اسے ایسٹڈ کہتے ہیں جبکہ ہر وہ شئے جس میں پروٹان قبول کرنے کی صلاحیت تو اسے بیس کہتے ہیں اس کے بعد یہ تیسرا نظریہ ہے ایک سائنٹسٹ ہے جی اینڈ لیویس اس کا مکمل نام ہے انیس سو تئیس کے اندر اس نے ایسٹڈ اور بیسس کے متعلق اپنا کونسٹڈ پیش کیا لیویس کے جو ایسٹڈ پیش نظریہ ہے اس کی بنیاد ایسٹڈ پیر ٹرس فر ہے یعنی کہ یہاں پہ ایسٹڈ اور بیسس کی جو تعریف ہے اس کے اندر ایسٹڈ پیر کا ذکر ہے ایسٹڈ پیر کی بنیاد پہ ایسٹڈ اور بیسس کی تعریف کی بھی ہے ایسٹڈ کی تعریف ہے وہ شئے جو ایسٹڈ پیر قبول کر سکتی ہے اس ایسٹڈ ہر وہ شئے شئے کا مطلب مالیکیل بھی ہو سکتا ہے شئے کا مطلب آئین بھی ہو سکتا ہے ہر وہ شے جس میں الیکٹرون پر قبول کرنے کی صلاحیت ہو اسے لیویس سے سڑھ گئتے ہیں اور بیس کیا چیز ہے لیویس کے نظریہ کے مطابق ہر وہ شے جس میں الیکٹرون پر دینے کی صلاحیت ہو جو الیکٹرون پر دے سکے ہر ایسی شے کو لیویس بیس کہا جاتا ہے اس کو سبنے کے لیے سب سے پہلے ایک مکہ پر ایک زیمپ پر لکھے گئی ہے امونی اور بی اک تھری کے دربیان ریاکشن اگر امونی اور بی اک تھری کے دربیان ریاکشن ہو تو ان کے دربیان کوارڈینٹ کوونٹ بارڈ بانتا ہے اس ریاکشن کے اندر امونی ایلیکٹرون پر دیتا ہے جبکہ بی اک تھری بوران ٹائپللوائیڈ الیکٹرون پر قبول کرتا ہے چونکہ امونی اور الیکٹرون پر دیتا ہے اور لیویس کے نظریہ کے مطابق ہر وہ شے جسے میں الیکٹرون پر دینے کی صلاحیت ہو اسے لیویس بیس کہتے ہیں نحاظہ اس میں امونیہ جو ہے وہ لیویس بیس کا کام کرے گا اور بی ایف تھری چونکہ الیکٹران پر قبول کرتا ہے لیویس کے نظرے کے مطابق ہر کوشہ ہے جس میں الیکٹران پر قبول کرنے کے صلاحیتوں سے حسد گیتے ہیں نحاظہ بی ایف تھری یہاں پر لیویس حسد کا کردار ادا کرتا ہے مزید اس کو ذرا دیکھتے ہیں امونیہ کو کبھی دیکھیں امونیہ میں نائٹروجن وہ سنٹرل ایٹم ہے نائٹروجن فرادیٹ ٹیبل کے پونچ رکلے گروپ کے میمبر ہے اور اس کے آخری شیل کے اندر پونچ الیکٹران ہیں نائٹروجن امونیا میں ایک نائٹروجن تین ہائٹروجن ایٹموں کے ساتھ جڑوتا ہے ایک ہائٹروجن دوسرا ہے اور یہ تیسرا ہے ہائٹروجن کے آخری شیل میں ایک الیکٹران ہے یہ ایک ایک الیکٹران کی شیرے کے ساتھ تین کوئر اڈ اپارڈ بناتا ہے اس کو ہم اس طرح سے بھی لکھ سکتے ہیں کہ نائچوجن ہے اس نے تیر ہائیروڈجن کے ساتھ بارڈ بنایا ہوا ہے لیکن ایک ایسا لیکٹرون کا جوڑا ہے جو بارڈ بنانے میں استعمال نہیں ہو رہا جسے اولول پیر گیتے ہیں بی ایک تری کو دیکھا جائے تو بوران جو ہے پیروڈک ٹیبل کے تیسرے گروپ کا مہمبر ہے اور اس کے آخری شہر کے اندر تین لیکٹرون ہیں جو تین فولورین کے ساتھ بارڈ بنایا لے فولورین جو ہے وہ سیرہ گروپ کا مہمبر ہے اور اس کیافری شہر کے اندر سات ایکٹرون ہوتے ہیں وہ دو چار چھے اور ایک بارڈ بنانے کے لئے اس فولورین کیافری شہر میں بھی سات ایکٹرون ہے سات ایکٹرون ہیں اندر بھی ایک ایکٹرون بارڈ بنانے کے اس کو ہم اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں کہ بوران نے تین بارڈ پرولین کے ساتھ بنائے ہیں بوران ڈائی پرولین اگر دیکھا جائے تو عمومیہ میں نائٹروجن کا آخری شر مگمل ہے اس کے آخری شر میں دو چار چھے اور دو آٹھ ہے اس کا آپٹیٹ کمپلیٹ ہے یہ سٹیبل ہے بوران کے آخری شر میں تین الیکٹرون ہیں وہ تین بارڈ بنانے کی صلیت رکھتا ہے تین بارڈ بنانے کے باوجود بھی اس کا آخری شر مکمل نہ ہو سکا اس کے آخری شر میں دو چار اور چھے الیکٹرون ہیں اور آخری شر کا مکمل ہوتا ہے نائی پڑھا تھا جب آٹھ لیکٹرون ہم کہتے ہیں بوران کے آخری شر میں الیکٹرون کی کمی ہے ایسے مالیٹیوز کو کہا جاتا ہے الیکٹرون ڈیفیشنڈ مالیٹیوز ڈوب کر بھی سمندر میں میں پیاسہ نکلا اس نے تین فلورین کے اندر کوئی ڈوبا بھی ہے بارڈ بنانے کے لئے لیکن پھر بھی الیکٹرون کی پیاس باقی رہی الیکٹرون جو ہے آخری شر میں مکمل نہ ہو سکے جب ریکشن ہوگا یہ بوران اس امونیہ سے یہ دونوں الیکٹرون حاصل کرے گا بارڈ بنانے کے لئے کس کے پاس چونکہ الیکٹرون ہے ہی نہیں تو امونیہ کیا کرے گا ان دو الیکٹرون کی شیئریں گے گا تو یہ والے دونوں الیکٹرون جب اس کے ساتھ شیئر ہوگے تو بارڈ کس طرح سے بنے گا نائٹروجن اس نے دو الیکٹرون کس کو دے دی ہے بوران کو یہ ایک والی لیکٹرونڈ بارڈ بنا ہے نائٹروجن کے پہلے ہی تین بارڈ تھے ہائیڈروجن کے ساتھ بوران کے پہلے تین بارڈ تھے فلورین کے ساتھ تو یہ ایک سنگر مالیکوین بنہ ہے اسے اڈکٹ کہا جاتا ہے یہ ایک اڈکٹ ہے اس اڈکٹ کے اندر امونیا اور بوران خائف اور آئیڈ کے درمیان رییکشن ہوا ہے کوارڈنٹ بارڈ بنا ہے چونکہ امونیا نے یہاں پہ الیکٹرون پیئر دیا ہے اس لئے امونیا بیس ہے لیویس کا نظر یہ کہتا ہے کہ ہر وہ شئے جس پہ الیکٹرون پیئر دینے کی سلاحیات اسے بیس کہتے ہیں بی ایک ٹھلی نے الیکٹرون پیئر قبول کیا ہے لیویس کے نظرے کے مطابق ہر وہ شئے جس پہ الیکٹرون پیئر قبول کرنے کی سلاحیات ہو اسے لیویس ایسٹ قہتے ہیں اس کو سیپل آپ اس طرح سے geڑی سکتے ہیں امونیا ہے الیکٹرون پیئر کچھ بی ایف تھری یہاں پہ ایک الیکٹرون کا جوڑا ہے اس امونیا میں الیکٹرون پیئر جوڑا ہے الیکٹرون پیئر کوارڈنٹ رویس پیئر اڈگار بلایا ہے بی ایف تھری کے ساتھ تو یہ پہلی مثال ہے لیویس کے ایسیڈ اور میسیس نظریہ کی ایک اور ایکزامپل آپ کی بک میں دے گئی ہے ہائیڈروجن اور امونیہ کے درمیان ریاکشن امونیہ کا سٹرچر ہم پیدا بھی بڑھ چکے ہیں امونیہ میں دین ہائیڈروجن ہے جنہوں نے نائیڈروجن کے ساتھ سنگر گول اڈ بارڈ بنایا ہوا ہے جبکہ ایک الیکٹرون کا جوڑا نائیڈروجن کے اوپر فری ہے جسے ہم لوڈ پیر بھی کہتے ہیں اگر یہ ہائیڈروجن آئین سے رییکشن کرے ہائیڈروجن آئین پروٹون بھی کہلاتا ہے ایسے ہائیڈروجن آئین کے مرکز کے انتر ایک پروٹون ہوتا ہے اور باہر ایک الیکٹرون ہے جس سے آخری شر مکمل کرنے کے لیے ایک الیکٹرون کی ضرورت ہے لیکن اگر یہ الیکٹرون ہی نکل جائے جس کا نام ہائیڈروجن آئین یا پروٹون ہے اب اس کا آخری شر خالی ہے اور اس کو مکمل کرنے کے لیے دو الیکٹرون کی ضرورت ہے اب یہ لوڈ پیر قمول کر سکتا ہے ہائیڈروجن آئین جو کہ پوستے ہوئی ہیں جب ایکشن ہوگا اب اس لیکشن میں اس نائیڈروجن اس دونوں الیکٹرون اس ہائیڈروجن کو دے لے ہیں یہ کوڈلنٹ کوڑڈ بارڈ ہے جبکہ یہ تین ہائیڈروجن کے ساتھ پہلے ہی بارڈ ہے جو کہ کوڈلنٹ بارڈ ہے اس الیکٹرون پیر کے دور جانے کی وجہ سے نیکٹر چارجں جو کہ دور لے رہا ہے الیکٹرون پیر کے دور جانے کی وجہ سے اس نائیڈروجن کے اوپر پوستے چارج دیجتا ہے یہ پوستے چارج اس پورے آئین کے اوپر پھائل جاتا ہے اس کو اس طرح سے بھی لکھ سکتے ہیں یا سیمپلی اس کو ایسے بھی لکھا جا سکتا ہے ان ایکشپور وان پوستے امونیا واہ امونیا واہن کے اطر کوارڈینٹ کووریٹ ڈانٹ بنتا ہے امونیا مائن کے طرح امونیا الیکٹرون پیر دیتا ہے اور الیکٹرون پیر دینے والے کو لیویس کے نظریہ کے مطابق بیس ہائیڈروجن آئین نے الیکٹرون پیر قبول کیا ہے لہٰذا اسے اس پہ گیا یہ دوسری مثال ہے لیویس کا ایسٹ اور بیسز کے نظریہ اس کے بعد کچھ ایسی ایشیاں کے بارے میں بتایا گیا ہے جو لیویس ایسٹ کے طور پر کام کر سکتی ہے یا لیویس بیسز کے طور پر کام کر سکتی ہے وہ ایشیاں جو لیویس ایسٹ کے طور پر کام کرتی ہیں کون سی وہ ایشیاں ہے جو لیویس ایسٹ کے طور پر کام کرتی ہے سب سے پہلے ایسے مالیکیول جن میں مرکزی ایٹم کا اوکٹیٹ نامکمل ہو دیکھو ایسے مالیکیول جن میں مرکزی ایٹم کا اوکٹیٹ نامکمل ہو نامکمل ہو وہ ایشیاں لیویس ایسٹ کے طور پر کام کرتی ہے میرے دمجھو کے ساتھ دیکھنا ہے ایسے مالیکیول جن میں مرکزی ایٹم کا اوکٹیٹ نامکمل ہو مثال ایسٹ کے دیکھتے ہیں وہ ان کو اسی ایزیمپل ہو سکتی ہے مسئلہ ایلومینیو کلوائیڈ ہے ایل سی ایل تھری ہے فار ایزیمپل ابھی آپ نے پڑھا جی بی ایسٹری بوران ٹرائی فلائیڈ یا ایف ای سی ایل تھری فیلک کلوائیڈ ایلومینیو پیروڈک ٹیپل کے گروپ ٹری سے تعلق رکھتا ہے ایلومینیو کو دیکھیں تو اس کے آخری شہل کے اندر تین الیکٹرون ہے وان پو اور دوی کلورین تین کلورین اس کے ساتھ بارڈ بناتے ہیں کلورین کے آخری شہل کے اندر سات الیکٹرون ہیں دو چار چھے اور ایک بارڈ برانے میں میں صرف جو بارڈ برانے بھی استعمال ہو رہا ہے اس کو یہاں پہ دفاع ہو رہا ہے مرکزی ایٹم وہ والا ہوتا ہے جس نے ایک سے زیادہ بارڈ بنایے ہوتے ہیں ہر کلورین نے ایک بارڈ بنایا ہے جبکہ ایلومینیو کو دیکھا جائے تو اس نے تین بارڈ بنا رکھی ہیں تو ایلومینیو یہاں پہ مرکزی ایٹم کہہ رہے گا مرکزی ایٹم اب اس کا آکٹیٹ اب اس کے آخری شہل میں دو دو چار چھے ہیں آکٹیٹ کا مکمل ہوتا ہے جب آخری شہل کے پر آٹھ لیکٹرون ہو تو چونکہ اس کا آکٹیٹ نا مکمل ہے اس سے دو الیکٹرون کے ضرورت ہے یہ دو الیکٹرون ایکسیپ کرنے کے سواہیت رکھتا ہے اور لیوست کے نظرے کے مطابق جس میں الیکٹرون پر قبول کرنے کے صلاحیت ہو اسے لیوست ایسٹ کہتے ہیں لہٰذا اس قسم کے مالکیوں جس میں مرکزی ایٹم کا آکٹیٹ نا مکمل ہوتا ہے وہ بطورے لیوست ایسٹ کام کرتے ہیں بی ایف تھری ہم اس کو پہلے ہی ایکسپلین کر چکے ہیں موران پیروڈک نیبل کے تیسرے گروپ کا مہمبر ہے موران ایلومینیوم گیلیوم انڈیوم تھیلیوم آخری شہل میں تین الیکٹرون ہیں یہ تین کلورین کے ساتھ بار بھی بڑھا لیں پھر بھی آخری شہل مکمل نہیں ہوتا اس میں چھے الیکٹرون ہیں یاد ہے اس کا مرکزی ایٹم کا آفرنڈا مکمل ہے اس میں الیکٹرون پر قبول کرنے کی سواہیت ہے یہ بھی بطور لیویس ایسر کام کرتا ہے فیریک ٹو رائٹ آئرن جو ہے اس کے آخری شہل میں تین الیکٹرون ہیں اور اس نے تین کلورین کے ساتھ بار بھی بنایا ہے یہ کوورنڈ بار ہے ایک ٹیک الیکٹرونز کی شہل سے بار بڑھ بڑھ ہوئے ہیں تین بار بنا رہے کے بعد بھی آئرن کے آخری شہل میں چھے الیکٹرون ہیں اس کا بھی مرکزی ایٹم کا آفرنڈا مکمل ہے لہٰذا یہ بھی بطور ایسر کام کر سکتا ہے یہ اشیاء جو لیویس ایسر کے طور پر کام کر سکتی ہیں پرسٹ آمڈیس میں پڑھا ہے کیس ایمالی کیول جس میں مرکزی ایٹم کا آفرنڈا مکمل ہو اور دوسرا جو کھیٹائنز ہوتے ہیں سادہ جو کھیٹائنز ہیں کھیٹائنز وہ بھی بطور لیویس ایسر کام کر سکتے ہیں جیسے کڈاشیم آئین ہو جیسے سوڈیم آئین ہو جیسے سنوار آئین ہو جو کھیٹائنز ہیں اس میں الیکٹران سپیر کی کمی ہے ابھی جو ہم نے ہائیڈروجن آئینز کے بارے میں پڑھا ہے اب کبھی سوڈیم آئین کو دیکھیں یا ہائیڈروجن آئین کو دیکھیں سوڈیم جس کا آٹومنگ نمبر 11 ہے اس کے فرس شیل کے اندر دو دوسرے میں آٹھ اور تیسرے میں ایک الیکٹران ایک الیکٹران نگل جائے تو یہ سوڈیم کا آئینز مان جائے گا ایک الیکٹران چاہیے تھا اور ایک ہی نکل جائے تو آپ اس سے دو الیکٹران چاہیے دو الیکٹران چاہیے کا مطلب ہے اس میں الیکٹران پیر قبول کرنے کی صلاحیت ہے اگر یہ الیکٹران پیر قبول کر سکتا ہے تو اس میں سوڈیم آئین، اس میں ہائیڈروجن آئین، پوٹاشیم آئین یہ سارے ہی الیکٹران پیر قبول کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں لہٰذا سادہ کیٹائز بطورے اس سے کام کر سکتا ہے بیس کے طور پر کونسی اشیاں کام کر سکتے ہیں؟ اشیاں جو لیرس بیس کے طور پر کام کر سکتی ہیں سب سے پہلے اس میں لیرس بیس کے طور پر کام کر سکتی ہیں نیوٹرل اشیاں جو کم از کم ایک الیکٹران پیر رکھتی ہو ایسی اشیاں جو کم از کم ایک الیکٹران پیر رکھتی ہو ایسی اشیاں جو ہے وہ لیرس بیس کے طور پر کام کر سکتے ہیں بہتی توجہ سادہ ہوئے فر ایسی امونیات کو دیکھیں امائنس کمپونڈز ہوتے ہیں ابھی بتاتا ہوں یا الکول کو دیکھا جائے یہ ایسی ایشیا ہے جن میں نیوگرن ایشیا ہے جس میں ایک الیکٹرون سپیر ہوتا ہے امونیا جس کا فارمولا این ایش تری ہے جس کی اوپر ایک الیکٹرون پیر ہے ابھی اپنے یہ پڑھا ہے ہمائز کہتے ہیں ایسے آرگینک کمپونڈ جن میں این ایش ٹو فنکشنل گروپ ہو ایسے آرگینک کمپونڈز ہیں جن میں این ایش ٹو فنکشنل گروپ ہو اور یہ آگے بزیر ہم پڑھیں گے آرگینک کمپوڈز کہنے انہیں امائز کہا جاتا ہے ایسے آرگینک کمپونڈ ہے جن میں ہو ایچ ہے ٹو فنکشنل گروپ ہو اب کہ آر کا مطلب کیا ہے اسے الکائل دینگل کے کہتے ہیں آرگینک کمچنگ کرندر آر کا مطلب منج بھی ہو سکتا ہے مخاملی اس کا مطلب ایتائیل بھی ہو سکتا ہے اسے ایتائیل کہتے ہیں ایڈاپٹو صوار جس کا مطلب میتھائیل الکول ہو سکتا ہے سی ٹو ایج فائی ایتھائیل کہتے ہیں سی فری ایج سیون پروپائیل الکول بیوٹائیل الکول ہر وہ کمپونڈ آرگینک کمپونڈ جس میں او ایچ نظر آئے اسے الکول جس میں این ایچ ڈو گروپ لگا ہو اسے امائز کہتے ہیں ان کو دیکھیں اس کی سٹرکچر کو تو یہ اس کو برادیوں دو فار ایج پر لے لیتے ہیں یہ کاربن ہے اس کے ساتھ تین ہائیڈروجن لگے ہوئے ہیں میتھائیل آگے نائٹروجن اور نائٹروجن کے دو بان ہائیڈروجن کے ساتھ نائٹروجن کے اگلی شاہد میں پوجھ لے پرول ہے تیرِ الیکٹران تو بانڈ بنانے میں اور دو الیکٹران ایسی پڑے ہیں بانڈ بلائے بغیر جسے لون پیر کہتے ہیں جس کے اوپر لون لون پیئر ہے اگر اس کے پاس لون پیئر ہے تو اس کے اندر لون پیئر دینے کی صلاحیت ہے اور لیوز کے نظرے کے مطابق ہر وہ شیل جس میں ایک الیکٹرون پیئر دینے کی صلاحیت ہو اس میں اسے بیس کہتے ہیں یہ جو کہ الیکٹرون پیئر دے سکتا ہے یہ بیس ہے الکول کو اگر کبھی دیکھیں تو یہ اس کے اندر جو بانڈ ہے آر او ایچ آکسیجن کے آخری شیل میں چھے الیکٹرون ہوتے ہیں دو دو چال دو چھے اس کے پاس دو نون پیئر ہے دو لیکٹرون پیئر ہے لہذا یہ لیکٹرون پیئر آکسیجن دے سکتا ہے یہ بھی بطور لیوز ایسے کام کرتا ہے اس کے علاوہ ایسی ایشیاں جن کے اوپر پوسٹر چارج ہو جیسے ایسی ایشیاں جن کے اوپر نیکر چارج ہو جیسے این آئی ہے وہ بھی بطور لیوز بیس کام کر سکتے ہیں یہ دیکھتے ہیں ایشیاں جن کے اوپر نیکٹر چارج ہو نیکٹر چارج آئینز جنہیں این آئینز بھی کہتے ہیں یہ دوسرا پوائنٹ ہے اس کے اندر این آئینز نیکٹر چارج جیسے نیکٹر چارج کا مطلب ہے ان کے اوپر دو الیکٹرونز ہیں نیکٹر چارج کے یہ مطلب ہے کہ دو الیکٹرون پڑے ہیں یہ الیکٹرانی جوڑا دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں کوئی بھی سپیچز ان سے ریاکشنز کر رہے تو یہ الیکٹران پڑے سکتے ہیں اور لیوز کے نظرے کے مطابق ہر کش ہے جس میں الیکٹران پڑے دینے کی صلاحیت اسے لیوز بیس کہتے ہیں پس یہ والے جو نیکٹر آئینز ہیں یہ لیوز بیس کے طور پر کام کر سکتے ہیں